اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم چیکٹر 2 کی ایکسرسائز 2.6 جو کہ چین رول کے بارے میں اس کے 1 to 40 questions کریں گے چین رول کب یوز ہوتا ہے جب آپ کے پاس فنکشن جو ہے وہ کمپوزیشن کی فارم میں کی بان ہو ٹھیک ہے ان ایک فنکشن کے اندر دوسرا فنکشن کی بان ہو اس طرح سائن ایکس ہے تو یہ ایک فنکشن ہے لیکن اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے سائن x to the power 3 یا 2x to the power 3 اسی طرح اگر آپ کے پاس square root x آ جائے تو یہ ایک فنکشن ہے لیکن اگر آپ کے پاس آ جائے square root x 2x square plus 1 square root x لیکن یہ فنکشن ایک square root کا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر الگ سے فنکشن ہے اس طرح کے ڈیریویٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں chain will use کرتے ہیں اور یہ جو inside والا ہے اس کو ہم u as a g of x کہہ دیتے ہیں الگ سے فنکشن کہہ دیتے ہیں اور باہر والے کو square root والے کو ہم f of f of g of x کہہ دیتے ہیں f of g of x ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ہی situation ہوں کہ y is equal to f of g of x اور inside والے کو آپ نے u کہہ دیا ہو تو تب chain rule کہتا ہے کہ آپ اس فنکشن جو original فنکشن ہے y اس کا derivative کیسے نکال سکتے ہیں with respect to x is by taking the derivative of y with respect to u لیکن کہ ہم نے g of x کو کیا کہا ہوا ہے u کا ہوا ہے آپ کے پاس یہ آجاتا ہے تو آپ dy by du find کریں differentiate کریں y کو with respect to u اور u کو differentiate کریں with respect to x اور ان دونوں کو multiply کر دیں تو آپ کے پاس dy by dx derivative آجائے گا فنکشن کا with respect to x دوسرے طریقے سے اگر اسی چیز کو ہم نے لکھنا ہو اس کا derivative کو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس function ہے پہلے آپ اس کا derivative لیں ٹھیک ہے اور پھر جو function کے inside جو function ہے اس کا derivative ساتھ میں multiply کر دیں ٹھیک ہے پہلے آپ کے پاس پہلے آپ کے پاس 2x جو ہم نے اس کا derivative لینا ہے تو وہ بن جائے گا sin کا derivative کیا ہوتا ہے یہ پورا function ہے sin 2x sin کا derivative کیا ہے ساتھ ہے cos 2x اور اب اس کے inside والا function کونسا ہے وہ یہ ہے g of x تو ہم اس کا derivative ساتھ multiply کر دیتے ہیں تو 2x کا derivative ساتھ multiply کر دو اس کا derivative کیا ہوتا ہے 2 یہ بن جائے گا 2 cos 2x ٹھیک ہے یہ generally اس والے method سے ہم کرتے ہیں اگر اسی چیز کو ہم نے اس والے method سے کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ u is 2x ٹھیک ہے جو کہ g of x ہے تو y ہمارے پاس کیا ہے y is equal to y ہمیں given is sin 2x اس میں سے inside والے کا ہم نے u کہہ دیا اب اس inside والے کی جگہ پہ اگر ہم اس کی value u پٹ کر دے تو y بن جائے گا sin u تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ y کو differentiate کرنا ہے with respect to u جو بن جائے گا cos u اور x کو u کو ہم نے differentiate کرنا ہے with respect to x جو کہ 2 بن جائے گا اب فارمولے کے مطابق اس کی جگہ پہ اس کی value لکھتے ہیں which is cos u اس کی جگہ پہ اس کی value لکھ دیں which is 2 so that becomes 2 cos u اور u کی value ہمیں already پتہ یہ ہے اس کو replace کر دیں گے تو 2 cos 2x آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو simple لگے آپ اس سے کر دیجئے گا اچھا اب questions ہیں کہ آپ کے پاس f prime add 0 given g add 0 given g prime add 0 given given آپ نے f o g کا prime find کرنا ہے add 0 تو f o g کا ہم نے already یہاں پہ کیا ہوئے اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں f o g prime means کہ آپ f prime of g of x لے دیں اور اس کے ساتھ multiply کر دیں inside والے کا derivator inside میں کہہ g of x تو اس کا derivator اب x کی جگہ پہ 0 put کر دیں ہر جگہ پہ جہاں جہاں x اس کی value ہمیں given ہے 3 اور اس g of x کی value کیا ہے g of 0 کی value 0 ہے تو اس کے جگہ پہ 0 لکھ دیا اب f prime of 0 کی value بھی ہمیں given ہے which is 2 اب put کر دیں ساری values اور calculate question 2 میں again آپ کو f prime at 9 given ہے g at 2 given ہے g prime at 2 given ہے g prime at 2 given ہے اور ہم نے g at 2 find کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے f prime at 9 جو ہے وہ کیا f 5 ہے آپ values put کر دیں گے get the answer question 3 میں آپ کو f of x دیا ہوئے g of x بھی دیا ہوئے آپ نے f of g of x اور اس کا prime find out کرنا ہے f of g of f آپ کو ہم already آتا ہوگا f اور g of x جو ہے اس کا ہم لکھتے ہیں f کے اندر ہم g of x لکھتے ہیں ٹھیک ہے f کے اندر x کی جگہ پہ g of x لکھ دیا ہے تو اس function میں x کی جگہ پہ 2x minus 3 لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس f o g آ جائے گا so that's why f o g is this اب اس کا derivative لیں گے سب سے پہلے اس کا derivative power front پہ آ جائے گا power میں سے minus ہو گیا اور پھر inside والے کا derivative multiply کرتے ہیں 2x minus 3 کا derivative کیا آتا ہے 2 اس کو simplified کر دیں گے get the answer پھر اسی طرح g of f جو ہے وہ g کے اندر f of x g کے اندر f of x کی value کیا ہے x power 5 اب اس میں x کی جگہ پہ آپ نے کیا output کرنا ہے x to the power of 5 so 2 times x کی جگہ پہ x to the power of 5 اور minus 3 as it is آ گیا اب اس کا derivative لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے g of x کا derivative g g prime of f of x into g prime of x ٹھیک ہے g of x یہ f of x ہمارے پاس کیا ہے یہ اور یہ اس کا derivative لیں گے تو یہ کیا ہے گا اس کا تو 0 ہو جائے گا اس کا derivative 5 into 2 2 so 2 as it is آ گیا 5 front as a coefficient power میں سے ایک minus کر دیا ٹھیک ہے so that gives us 10 x to the power 4 ٹھیک ہے بگا آپ سے ڈا 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 اب function f میں x کی جگہ پہ آپ کیا پوٹ کریں گے 4 plus cause x تو یہ آگیا اس کا derivative لیتے ہیں تو usually جب آپ کو square root کی بنو ٹھیک ہے اور آپ نے اس کا derivative لینا ہو so that becomes 1 divided by square root x 1 divided by 2 times square root x ٹھیک ہے وہ کیسے x to the power یہ 1 over 2 ہوتا ہے جب ہم اس کا derivative لیتے ہیں تو 1 over 2 front پہ as a coefficient multiply جاتا ہے اور power میں سے ایک minus کر دیتے ہیں that gives us minus 1 over 2 جب اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں تو positive ہو جاتا ہے جب بھی آپ کے پاس square root میں function given ہو تو اس کو آپ straight away اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر یہ function x کے علاوہ ہو for instance جس طرح یہ ہے 4 plus cause x تو ہم دیکھیں ہم نے لکھتی ہے 1 divided by 2 times 4 to the x plus اور پھر ساتھ multiply کرنا ہے inside کا derivative inside کا ہے 4 plus cause 4 کا derivative 0 اور cause کا derivative minus sign تو یہ ہم نے multiply کر دینا ہے اور یہ 5 تو یہ original 5 ہے as it is آگئے ٹھیک ہے تو جب بھی اس طرح کی situation ہو آپ straight away اس کو لکھ دیں 1 over 2 times جو بھی یہاں پہ ہو اور ساتھ میں multiply کر دیں یہاں پہ جو بھی چیزیں اس کا derivative یہ simplified form ہے جب بھی آپ کے پاس square root میں function given ہو اس کا derivative لینا gf میں آپ g کے اندر f of x put کر دیں g کے اندر f of x کی value آپ کو already پتا ہے that is 5 square root x اب g کے اندر جہاں جہاں x ہے وہاں پہ یہ value put کر دیں تو 4 اپنی جگہ پہ exit is آگیا اور cause اپنی جگہ پہ x کی جگہ پہ ہم نے replace کر دیا یہ value اب اس کا derivative لینا تو 4 کا derivative تو 0 آ جائے گا cause کا derivative کیا آئے گا minus sign ٹھیک ہے 5 square root x اور پھر inside والے کا derivative ابھی آپ کا پتا ہے کہ یہ واپ کے پاس اس situation 1 over 2 square root x لکھ دیں اور یہ 5 exit is آگیا question 5 focus on concept questions آپ کے پاس f of x given ہے at 3 and 5 f prime given ہے g given ہے g prime given ہے f prime at 3 آپ نے find کرنا ہے capital f prime at 3 آپ نے find out کرنا ہے اور f of x آپ کو given ہے اسی طرح g prime at 3 find کرنا ہے اور یہ بھی given ہے as a combination composition of f and g تو سب سے پہلے تو آپ اس کا derivative نے اس کا derivative ساتھ g prime تو x کی جگہ پہ اس کی value put کر دے 3 یہاں پہ بھی 3 یہاں پہ بھی 3 اس کی value g of 3 کی value g of x at 3 کونسی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا آپ کے پاس f prime at 5 اور g prime at 3 7 ہے تو 7 آگے ہیں اب f prime at 5 f prime at 5 یہ ہے وہ آگے ہیں minus 1 into 5 7 is minus 7 g prime کا فارمولا g of f of x ہے تو اس کا ہم لیکھتے ہیں g prime of f of x into f prime of x x کی جگہ اس کی value put کر دی 3 3 یہ ہمیں already پتا ہے کہ f prime at 3 is minus 2 وہ لیکھ دیا اور g prime اس کی جگہ پہ اس کی value f at 3 f at 3 کیا ہے 5 ہے تو g prime at 5 ہو جائے گا g prime at 5 کیا ہے g prime at 5 is 4 تو ہم نے لیکھ دیا ہاں پہ multiply کر دیں یہ کر دیا answer 6 میں بھی یہی چیز ہے you can figure that out value put کر دیا minus 1 کی اس کی value already ہمیں گے میں نے g prime at 1 is minus 3 اور g minus 1 g at minus 1 is 2 تو اس میں put کر دیا f prime at 2 is 4 تو وہ values put کر دیا calculate کر دیا minus 1 minus 1 minus 1 put کر دیا اس کی value ہمیں already پتا ہے that is 3 تو ہم نے لیکھ دیا f at minus 1 is 3 so g prime at 3 and g prime at 3 is sorry f at minus 1 f at minus 1 is 2 and g at 2 is minus g prime g prime at 2 is minus 5 okay minus 5 okay you get answer اب اس میں derivative find کرنا ہے وہی rule کے پاس f of g of x ہے تو آپ کیا کرتے ہیں f prime اس کا derivative پہلے function کا derivative لیتے ہیں پھر inside وائلے کا derivative multiply کرتے ہیں یہ function ہے اس کا derivative 37 front پہ آگیا اور power میں سے minus ہو گیا یہ function recomposition کا derivative اور پھر ساتھ ہم multiply کرتے inside جائیں اس کا derivative derivative آپ کو لینا آتنا آئیں we can calculate that again 6 as a coefficient آ جائے 6 میں سے 1 minus ہو جا گیا اور inside والے کا derivative اگر آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے u is equal to x cube plus 2x کیا بنے گا u to the power 37 اب x نہیں ہے یہ u کا بن گیا اب کے پاس y آ جائے گا y is equal to u now d y کو with respect to u کر na 37 u to the power 36 d u کو with respect to x کر na تو 3x square plus 2 آ جائے گا اس کو فارمولے میں put کریں d by dx is equal to dy by du into du by dx dy by du ہمارے پاس کیا ہے 37 u to the power 36 into du by d x square plus 2 اب u کی جگہ اس کی value put کر دیں 37 u کی جگہ اس کی value کی ہے x cube plus 2 x to the power 36 and 3 x square plus 2 which you can see is exactly the same as this one دونوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ use کر سکتے اس میں again یہ function ہے تو minus 2 front پہ آگا پہ اور میں ایک minus ہوں گے تو minus 3 اور پھر inside والے کا derivative اس کا derivative again پہلے اوپر لے کے جاتے denominator میں پہ 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 میں سے ایک minus ہو جائے گا اور inside والے کا derivative دونوں پہ پہ minus 10 ہے نیچے جائے گا تو positive دونوں دوتا ہے again اس کو پہ 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 inside والے کا derivative 7 multiply کر دیں power 1 over 2 ہے یہ پہ 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 سکوار root کا کچھ آجائے تو 1 over 2 times وہی چیز square root والی اور inside اس کا derivative 7 multiply کر دیں square root ہے یہ exactly same ہی آگا 1 over 2 times وہی چیز derivative لیں inside والے کا اس کا inside ہے ٹھیک اس کا derivative لیں گے اس کا derivative 0 آجائے گے اس کا derivative again 2 times square root 3 x آجائے گا ٹھیک اب inside کا derivative inside یہ ہے اس کا derivative کیا ہوگا 3 so 2 into this that becomes آپ کے پاس 3 divided by یہ 2 اور یہ 2 multiply ہو جائیں گے 4 ہو جائے گا 4 plus square root 3 x اور 7 multiply کریں گے یہ چیز square root 3 اور square root x score کر میں الگ الگ دکھ دوں اس والے 3 کام لکھ سکتے سکوئر root 3 اور square root 3 in case 3 is equal to square root 3 square root 3 اگر میں اس کی جگہ پہ square root 3 square root 3 لکھوں تو یہ square root اس کے ساتھ کر جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ والی چیز آ جائے گے اگر پور میں سے ایک minus کر دیا اور inside والے کا derivative تو 12 کا derivative 0 اس کا derivative ہم نے پہلے بات آگیا اب 1 اور یہ چیز آج گی اور کیسا ساری simplification ہے again sine کا derivative cos 1 over x square اور inside والے کا derivative اب اگر آپ کے پاس نیچے function میں نیچے x source کی power میں کچھ ہو اس کا آسان طریق یہ ہے کہ آپ یہ power پہ 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 لے کے اس کا derivative میں with a negative اور اس کی power میں ایک add کر دیں which is actually coming from what from here ہم اس کو پہ لے کے جائیں گے exactly same ہی ہوگا power پہ پہ آجائے گی پہ میں سے ایک minus کر پہ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں تو minus 2 gul x power 3 تو اگر آپ اس کو ایسے دیکھ لیں تو آپ سیدھا سیدھا یہ لے سکتے ہیں اور اس کا derivative لیا ہوا ہے یہ کیا ہوتی 16 میں 10 square root x ہے تو 10 کا derivative ہم پتا ہے sec square square root x اور square root x derivative qui a r 4 cos 5 front پہ آجائے 4 کے ساتھ multiply 20 پہ میں minus ہو گیا کیونکہ cos 5 x کو مکس سکتے ہیں cos x whole to the power 5 اور پھر inside جو cause ہے اس کا derivative which is minus sign تاب multiply کر دیکھیں اس کا derivative 4 اس میں again 4 5 کے ساتھ multiply ہو جائے پور میں سے minus ہو جائے گا اور پھر inside جو sin ہے اس کا derivative cos square again to front پہ آجائے گا پور میں minus ہو جائے گا اور پھر یہ چیز ہم نے لکھی بھی ہے cos 3 square root x whole square اب یہ inside والے اس کا derivative which gives us this اور اس کے اندر پھر ایک ملٹیپلائے کر دیتے ٹھیک تو پہلا function اس کا derivative آگیا اس کا derivative یہ پھر ہم نے inside والے کا derivative دی اسی طرح یہ z آگیا cos کا derivative کیا ہے یہ چیز اب again اس کے اندر کیا ہے again x نہیں ہے x کا function ہے تا اس کا derivative ساتھ multiply کر دیں again اس کو ملکھ سکتے 10 x cube whole to the power poor to the fork front پہ آجائے گی power میں سے 1 minus ہو جائے گا اور inside کا چیز ہے یہ اس کا derivative again اس کے اندر value جو ہے x نہیں ہے اس کا derivative secant square x cube آگیا اور پھر ہم نے x cube کا derivative ساتھ multiply کر دیا similarly یہاں پہ بھی this would be like this اس کا derivative ٹھیک ہے پھر inside کا derivative which is this one اس کا derivative دیا which is secant or tan اور پھر اس کے inside کا derivative which is x to the power second اس میں بھی وہی چیز یہ hole to the power 3 ہے تو وہ کر دیا پھر inside کا derivative this is inside اس کا derivative دیا تو یہ اب اس کے اندر پھر ایک function ہے یہ تو آپ question rule سے اس کا derivative دیدنے calculate کریں اور پھر اس کو آپ اس میں simplify کر دیں again square root تو same چیز 1 over 2 times اور inside کا derivative square root کے اندر function ہے پھر تو ہم نے وہی لکھا 1 over 2 times اور inside کا derivative minus ہے تو minus front پہ آجائے گا power میں minus ہو جائے گا تو minus 4 اور inside کا derivative اب inside میں اس کا derivative 1 آگیا اس کا derivative again اس کے اندر صرف x نہیں ہے کو secant آجائے گا کو secant caught اور inside میں کون سی چیزہ یہ ہے اس کا derivative multiply کر دیتے again power front پہ آگیا power میں سے minus ہو گیا inside derivative اس کا as it is آگیا اس کا derivative secant and 10 اور inside ورہے derivative ساتھ multiply ہو جائے پہ وی ڈ ایک سی سی چیز ٹھیک ہے تو x cube product rule لگائیں as it is اس کا derivative کیا ہے power front پہ آجائے پہ میں سے minus ساتھ multiply جائے inside کا derivative sorry inside کیا ہے یہ آپ نے لازمی اس چیز کا خیال لکھنا ہے sin square جو ہے اس کو ایسے اس کو ہم نے swap کیا تو یہ چیز آ گیا اب inside اس کے یہ ہے اس کا derivative اور اس کا derivative لیں گے تو وہ یہ ہے sine square 5x as it is آ گیا اب یہ چیزے 2 اور x cube آ جائے گا اور یہ as it is آ جائے اس کا derivative کیا آ cause 5x اور پھر ہم multiply کریں گے اس کے ساتھ inside کا derivative inside 5x کا derivative کیا ہے 5 تو وہ 5 جب 2 کے ساتھ multiply ہو جاتا ہے that's why 5 یہ لکھنے کی بجوش نوحہ پہ 10 کر گیا اور یہ as it is آ لگا again product rule لگے گا first one as it is second کا derivative تو یہ actually بھی ایسے ہوگا 3 derivative 10 کا derivative کیا آتا ہے sec square اور پھر اس کے inside کا derivative ہو یہ plus first کا derivative which is this one اور 10 cube as it is پاک اب اس کو simplify کر دیں 39 again product rule first as it is second کا derivative تو second کا derivative یہ آتا ہے اور inside کا derivative multiply کر دیں second as it is first derivative اس کا derivative ابھی ہم نے طریقہ سیکھ لیا تا کہ power point پہ minus کے ساتھ آج گے اور form 1 add کر دیں گے پاک اس کو simplify کر دیں quotient rule denominator as it is numerator derivative sine derivative cause is کے بعد sine as it is or denominator derivative denominator derivative this sine secant or tan آتا ہے اور inside ka derivative inside ka derivative 3 aega to that is why we wrote 3 layer cause of cause of x is ka derivative ke aega minus sine of cause x or inside ka derivative which is cause to cause ka derivative ab sine ke ndar tan hai so this becomes cause sine ka derivative ka a cause or inside ka derivative so tan 3 ka derivative tan ka derivative ki aega secant or cause is ka ae 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 and 3 x tan ka terivator ka ae secant square 3 x or inside derivative 3 then sb simplify kard to yada 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 33 me cause cube that means that means yada 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 ae inside kard derivative minus sin 2 sin then this inside is 2 sin is kard derivative as it is multiply on gaya is kard derivative kard cos 2 x and inside kard derivative 2 x kard derivative kard 2 then 2 we have 3 kard multiply kard answer kard 6 now cosec square or 1 minus cot square again denominator as it is numerator kard derivative is is cut derivative kard secant and cot or inside derivative which is this one okay is hi tada numerator as it is denominator is cut derivative to is cut derivative kard minus secant square x square aata hai kinkai and x square hai to yaha joh is ka original minus 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 multiply aata is is liya plus tikka ho aata secant square x square aata inside x square ka derivator kard two x to woh yaha pahki is simplification z calculate kia go aata yaha 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 یہ والا فرمولا بنا دیتا ہے تو 1 کی کلا جاتا ہے ہمارے پاس یہ as it is آگیا اور یہ as it is آگیا product rule first one as it is second as it is first as it is اس کا derivative میں power front پہ آ جائے گا 6 power میں سے ایک minus کر دیا اور پھر inside والے کا derivative تو 1 کا derivative 0 minus اس کا derivative ہم نے یہ لیا ہے یہ as it is آگیا اس کا derivative 7 front پہ آ جائے گا as a coefficient اور اس میں سے ایک minus کر دیں گے اور پھر inside کا derivative کیا آتا ہے 5 تو وہ یہاں پہ نہیں دی حقیقت آپ simplify کر دیں again first as it is second کا derivative second as it is first کا derivative اس کا derivative 8 front پہ آ جائے گا as a coefficient power 1 minus کر دے گا اور پھر inside جو ہے inside کیا ہے sin x is o to the power 8 ہے inside sin ہے اس کا derivative کیا پہ ہے cause یہ as it is آگیا اس کا derivative power front پہ آگیا power میں سے ایک minus ہو گیا اور inside کا derivative یہ آگیا o to the power cube ہے power front پہ آ جائے گی power میں سے ایک minus کر دیا اور inside کا derivative اب یہ جو ہے question tool ہے تو آپ question tool derivative کا use کریں calculate کریں and simplify کر دیں again 17 front پہ آگیا power میں سے ایک minus ہو گیا inside کا derivative چونکہ question tool لگے گا question rule لگائیں simplify کر دیں get the answer question rule لگا دے دیں straight away denominator as it is numerator کا derivative numerator اس کا derivative کیا آگیا 3 front پہ آ جائے گا power میں سے ایک minus تو 2 آگیا اور inside کا derivative is 2 اب numerator as it is denominator کا derivative تو power front پہ آ جائے گا power میں سے ایک minus ہو گیا 7 ہو گیا اور inside کا derivative کیا آگیا 4x پاکہ اب اس کو simplify کر دیں 40 میں whole to the power 12 ہے تو power front پہ آ جائے گا power میں سے ایک minus ہو گیا اور پھر inside کا derivative inside میں 1 کا derivative 0 اس کا derivative again 3 جو ہے وہ sin x to the power 5 4 power 3 ہے تو 3 front پہ آ جائے گا power 1 minus ہو گیا تو 2 رہ گیا اور پھر inside کا derivative inside sorry یہ نہیں ہے inside آگر پاس یہ ہے تو اس کا derivative اس کا derivative کس کے اقل ہوتا ہے cos 5 کے اور پھر x5 کا derivative 5x to the power 4 تو جو x to the power 4 یہ ہے اور 3 into 12 اور into یہ والا 5 ہو جائے گا تو that gives us 180 thank you